اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ مبرکہ رمضان کے انتیسویں دن کے روزے کی دعا اللہ ما غشنی فیہی من رحمہ وَرْزُقْنِ فِيهِ اَتْتَوْفِيقَ وَالْعِسْمَ وَتَحْرْ قَلْبِي مِنْ قَيَاحِ بِالشُبْحَ يَا رَحِيمًا بِعِبَادِهِ الْمُقْلِنِينَ جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مقام عطا کرے ایسا مقام اس کا ایسا نصیب قرار دے گا کہ تمام دنیا کے مقابلے کے اعتبار سے چالیس گناہ زیادہ اس کا مقام بلند ہوگا انتیس میں دن کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان کیا فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ محلے خدا اس کو عطا کرے گا کہ جو آج کے روزے کو انجام دے گا ہر محلے کے وسط میں درخشاں قبہ ہوگا ہر قبے میں سفید نور کا ایک تخت ہوگا ہر تخت پر ایک ہزار سبز سندس کے فرش ہوں گے ہر فرش پر حوران جنت موجود ہوں گی ان کے پاس ستر ہزار عمدہ لباس ہوں گے ان کی پیشانی پر اسی ہزار در اور یاقوس سے مزین ظلفیں ہوں گی مہے مبارک رمضان کے مسائل میں سے کچھ سوالات مزید اگر انسان غلطی سے یا بھول کر کچھ کھا پی لے تو روزے کا کیا حکم ہے جواب اگر انسان غلطی سے یا بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو تمام مراجع الزام کے نزدیک اس کا روزہ درست ہے روزہ باطل نہیں ہوگا انتیس میں رات کے عامال مولا متقیان علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر کوئی انتیس ماہ رمضان کے رات دو رکت نماز پڑھے گا اور ہر رکت میں سورہ الحم کے بعد سورہ توحید پچیس دفعہ تلاوت کرے گا اگر وہ انتقال بھی کر جائے گا تو خدا اسے اپنی رحمت کے عنوان میں قرار دے گا یعنی کہ مرہومین میں شامل کیا جائے گا اس کا عامال نامہ عالیلیین میں بلند ہوگا آج کی رات میں غسل کی تاقید کی گئی رسول خدا سے منقول یہ دعا زکاة فطرہ کے چند مسائل آغاہ سستانی کے فتاوہ کے اعتبار سے تقریبا یہ وہ مسائل جو دیگر مراجع الزام کے لحاظ سے بھی قریب قریب واقع ہوئے اور جتنے مسائل اب تک بیان کیے گئے تمام کلیف میں ان کی تفصیلات کے لیے لازم ہے کہ آپ علماء سے رجوع کیجئے ایسے معتبر علماء سے جو مسائل کو بیان کرنے پر محرط رکھتے ہو یا ایسی کتب سے رابطہ کیجئے جن میں مسائل باقاعدہ مراجع الزام کے سنت کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں یعنی کہ قابل اعتماد کتب سے رجوع کیجئے عید الفطر کے رات غروبِ آفتاب کے وقت اب چاہے انتیس عوضے مکمل ہوں اور پھر چاند نمدار ہو جائے یا تیس عوضے مکمل ہوں چاند نمدار ہو غروبِ آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور آقل ہو اور نہ تو بے ہوش ہو اور نہ فقیر ہو اور نہ کسی دوسرے کا غلام ہو تو ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں شامل کیے جاتے ہوں فیکس ایک سعہ یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً تین کلو گرام ہوتا ہے ان غزاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہیں مثلاً گہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چانول یا جوار مستحق افراد کو دے اور اگر ان کی بجائے ان کی قیمت نقدی شکل میں دے تب بھی کافی ہے احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غزہ اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو چاہے وہ گہوں جو کھجور یا کشمش ہو نہ دے اس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و ایال کے لیے سال بھر کے خراجات نہ ہو اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و ایال کا سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں اس کے علاوہ باقی تمام افراد پر عید کی رات فطرہ دینا واجب ہے جو لوگ عید الفطر کے رات غروب کے وقت کسی کے یہاں کھانے والے سمجھے جائیں ضروری ہے کہ صاحب خانہ ان کا فطرہ دے قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے مسلمان ہوں یا کافر ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا واجب نہ ہو وہ اس کے شہر میں ہو یا کسی دوسرے شہر میں رہتے ہو اس پر لازم ہے کہ ان تمام کا فطرہ ادا کرے یہ مہمان کا مسئلہ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے رات اس کے یہاں گزارے اور اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہے اس کے علاوہ زکاة فطرہ کے مسارف وہی جو خود زکاة کے مسارف لیکن ایک بات یاد رہے کہ غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا حتی کہ اگر سید اس کے یہاں کھانا کھاتا ہو اور وہ سید کا فطرہ خود نکالتا ہو تب بھی وہ اس نکالے گئے فطرے جو سید کا فطرہ ہے وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا اس کے علاوہ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط ان شیعہ اسنا شریف فقرہ کو دینا ضروری ہے جو ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جن کا ذکر زکاة کے مستحقین میں بیان کیا جاتا ہے اور اگر شہر میں شیعہ اسنا شریف فقرہ نہ ملیں تو دوسرے مسلمان فقرہ کو فطرہ دے سکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ کسی صورت بھی ناسبی افراد کو فطرہ نہ دیا جائے سورہ نبا امام علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جو شخص روضانہ سورہ نبا کی تلاوت کرے گا اسے ایک سال کے اندر زیارت بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ نصیب ہوگی قیامت کے دن اسے شراب تہور پلائی جائے گی اگر کوئی شخص سورہ نبا نماز اثر کے بعد پڑھے گا تو اس کے دل میں یقین پیدا ہوگا اور ایمان بھی مضبوط ہوگا پرودگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہ مبارک الرمضان کی دعا اور ماہ مبارک الرمضان کے تلاوت قرآن کا شوق اتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ